بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی متحدہ علماء اور مشایخ پاکستان جنرل سکری دے دے سرا سرا دے دوی مشران اتحاد بین المسلمین کی یو مہم کردارو وس دوی دے کشرانو دے باچا سیب دی کردار دے دے دینا علاوہ قیام پاکستان دے پارچ کم تحریک چلے دلےو نو پاکستان دے دوی والد سے با حضرت مولانا سید زیاو الحسن باچا سیب خکارہ کردار آو دا غصرہ تردی دے دوی دے خاندان دے نور و مشران و کردار هم خکارہ دے نن من خبر کو پا دے پروگرام که دے ملک پا موجودا سورتحال دے کشمیر پایشو آو دے دے سرا سرا کم تحریکون چی دے ملک دننا شروع دی پا داس انداز کی چاہی سرا دے خاورتا دے ہتیتا نقصان رسی او زیان رسی دگا باندبا منگا پروگرام که خبرکو پھر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹائم دیا پروگرام کیلئے سب سے پہلے ہی بتائی گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جو موجودہ حالات ہیں اس میں پاکستان اور اس سرزمین کا کردار کیا ہے اور یہ سرزمین کتنی اہمیت رکھتی ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصولی علی محمد وعلی آلہی و اصحابی مبارک و صلیم آپ کے سوال کے دو رخ ہیں ایک رخ یہ ہے کہ حالات اس سرزمین پر خاص کر کیوں بگڑے اور بگڑنے کی وجہات کیا ہے اور کس نے کس وجہ سے بگاڑے دیکھیں اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اغوانستان کی طرف سے کوئی بھی لشکر کشی روس کے پر نہیں ہو رہی تھی نہ یہاں سے کوئی طاقتیں اٹھ کر روس کو فتح کرنے کیلئے جا رہی تھی جب روس ماسکوں سے نکل کر دریائے آموں کو پار کرتا ہوا اغوانستان کی سرزمین پر آ کر اغوانستان کے خبزہ کیا کیوں خبزہ کیا اب اسی طرح یہاں اغوانستان کے سرزمین سے یا ان پختونوں کی قبائل یا پاکستان کے سرزمین سے قطن کوئی طاقتیں امریکہ کے واشنٹن ڈی سی پر نہیں جا رہی تھی کوئی لشکر کشی نہیں کی جا رہی تھی لیکن امریکہ نے خاص کر ایک ڈراما رچا کر ورلڈ ٹریڈ سنٹر کا ایک ڈراما بنوا کر کوئی اغوانی کوئی پاکستانی اس میں ملوث نہیں تھا لیکن یہاں پر اغوانستان پر آ کر قبزہ کیا اور پرامل اغوانستان کو ایک مرتبہ پھر پرتشدد اغوانستان بنایا اب ان تمام تم محرکات کے پیچھے آپ نے ان کی لابی کو دیکھنا ہے کہ وہ کونسی لابی ہے وہ کونسے خطے کو کیوں ٹارگٹ کر رہی ہے پاکستان کے اگر دیکھا جائے روس آتا ہے اس نے کئی اسلامی ریاستوں کو اپنے قبزے میں لیا ہوا تھا تاجکستان، ازباکستان، خضاکستان کئی دریا آموں سے اس طرح پوری ریاستیں بھی اسلامی تھی تاشخن سمرخن اسلامی تھے لیکن اس کے باوجود اغوانستان سے اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا نہ اغوانستان کے طرح کوئی الٹیمیٹم دیا گیا تھا اسی طرح امریکہ کے طرف سے بھی امریکہ کی ایک باؤن ڈیاستی حکومتیں تھی جو اپنے آپ کو واحد سپر پاور کہہ رہی تھی وہ اغوانستان میں آتی ہے اغوانستان میں آکے پورا من اغوانستان کو پورتشدد بنا دیتی ہے پھر سب سے بڑا علمیہ کیا ہوتا ہے کہ جو طاقتیں ہوتی ہیں ان طاقتوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے اب اس لڑانے کے پیچھے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں دو طاقتیں ہیں اس وقت پوری دنیا کی ایک ہندوستان ایک اسرائیل جو ہر آنے والے کل مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہیں یہ پوری تمام طرح لڑائی کس چیز کی ہے وسیطر اسرائیل اور اکن بھارت کی اب کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ان کی توریت میں حضرت فاروق علیہ السلام حضرت عمر فاروق علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود تھا اسلام کا دوسرا خلیفہ اس طریقے سے بیتر مقدس کو آئے گا اسی طرح ان کی کتب میں ان کی توریت میں ان کی کتابوں میں اسلام کے نشاتِ ثانیہ کے لیے غلبِ اسلام کا علاقہ محدود لکھا ہوا ہے یہ وہ فرعون ہیں جو بن اسرائیل کے بچوں کو مار کر اپنی حاکمیت کو بچانا چاہ رہے ہیں اسی لئے کیا کہے انہوں نے انہوں نے اس پورے علاقے کو پرتشدد بنا دیا ایک ٹکراؤ پیدا کر دی ایک سازش کے تحر ایک پوری کیونکہ دیکھیں خابلِ سوچ بات ہے آپ ذرا تھوڑا سا غور کرئے آپ صاحبِ علم ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی جو مذہبی طاقتیں ہیں وہ اپنے فوج کے ساتھ مکمل کھڑی ہوئے ہیں چاہے ہندوستان کی جو اکھن بھارت کے خواب دیکھ رہا ہے اس کی مذہبی جتنی بھی طاقتیں ہیں اپنے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئے ہیں چاہے اسرائیل ہے وسیطر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے اس کی جتنی بھی مذہبی طاقتیں ہیں ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہوئے ہیں چاہے وہ ورلڈ کرسٹن کالونی بنانے کیلئے حیسائی خواب دیکھ رہے ہیں ان کی تمام تر مذہبی طاقتیں ان کے ساتھ کھڑے گئے لیکن عالم اسلام وہ خاص کر پاکستان کی مذہبی طاقتوں کو اور فوج کو آپس میں ٹکرا دیا گیا آپس میں دوریاں پیدا کر دی گئے ایک دوسرے کے خلاف جو پاکستان کی فوج جو امام مہدی علیہ السلام کی لشکر کے سپائی ہیں جو پختون جو امام مہدی علیہ السلام کی لشکر کے سپائی ہیں ان دونوں کو آپس میں ٹکرا دیا گیا اس ٹکراوں کے نتیجے میں آپ ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تحریک جاری ہے اس وقت پاکستان میں تو ایک سازش ہے باہر دنیا کا یا طاقتوں کا دیکھئے آپ پختول کی تاریخ دیکھئے خیبر کی دریا سے لے کر کراچی کی سمندر تک ہر گھر کا چوکدار پختول بڑی سے بڑی مارکیٹ کا چوکدار پختول چھوٹے سے چھوٹے کارہانے کا چوکدار پختول وہ پختول اپنے جان کو بازی لگا کر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے تو یہ پختول کس طرح اپنے ملک کے ساتھ اپنے اسلام کے ساتھ غدار ہو سکتا ہے پختول اور پاکستان لازم اور ملزوم ہیں پختول اور اسلام لازم اور ملزوم ہیں ان دونوں کو آپس میں ٹکرائے گیا اب ٹکرانا کی وجہ سے کیوں سازش ہے اس سازش کی وجہ سے آپس میں ٹکرائے گیا اب دیکھیں اگر ڈراؤن تیارہ بمباری کرتا تھا کون مارتا مسلمان مر رہا ہے پختول مر رہا ہے اگر جگت تیارہ بمباری کر رہا ہے کون مر رہا ہے مسلمان مر رہا ہے پختول مر رہا ہے اگر طالب کے نام میں خودکش حملے کر کیے گئے یہ اسی ہزار جو شہید ہوئے کون شہید ہوئے مسلمان شہید سیکرٹی فورسز ماری جائے شہید ہو رہی ہے تو مسلمان شہید ہو رہی ہے یہ جو طالبان پیدا کر دی گئی اس وقت 1980 میں اور ان کو مجاہدین کا نام دیا گیا بعد میں وہ دشدگر قرار پائے اس پل صفحے کے پیچے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا لو بھی ہے کیا سوچ ہے دیکھیں برادر اول تو طالبان جو 88 میں پیدا نہیں ہوئے یہ مجاہدین تھے مختلف جماعتوں کے نام سے مجاہدین تھے طالبان کو بعد میں جب اغوانستان کے اندر ایک معاہدہ کیا گیا جو مکہ میں جا کر بھی سمیٹ کی گئی لیکن اس کے باوجود اغوانستان کو کیونکہ جس طرح یہ ہم کو سکون سے نہیں رہنا بول کے آپ اس میں ٹکرائے گیا تو پھر ایک طاقت کو لاکر طالبان کے نام سے اغوانستان میں امن قائم کر دیا گیا اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ نویت یہ ہے کہ کس چیز سے پاکستان کو فیدہ پہنچ رہا ہے اسلام کو فیدہ پہنچ رہا ہے اور کس چیز سے پاکستان کو اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو سازش کیا ہے اور اللہ کی تائید کیا ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی اور یہ جو پلیننگ تھی جو آپ نے بتایا تو یہ کیوں اور کس نے کیا تیکھیں میں نے بھی لے آپ سے عرص کی کہ اسرائیل وہ جو ان کی مذہبی جتنے بھی راہب ہیں وہ اپنی کتابوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی وہ مطالعہ کرتے ہیں وہ قرآن کو بھی دیکھتے ہیں اس طرح ہندوستان کے پنڈت جتنے بھی ہیں وہ اپنی کتابوں کے ساتھ ساتھ اسلام کا مطالعہ بھی کرتے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ خطہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوراسان کہا یو خروج من خوراسان خوراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اب جب انہوں نے دیکھا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا تو اس لشکر کو دھووتوں کو آپس میں ٹکرا دو آپس میں ٹکرانے کیلئے انہوں نے یہ بین اللہ قامی سادش بھال ہے اس سے پہلے میں کئی بار میں نے عرض کیا تھا یہ جو دیشتگردی کے خلاف جنگ ہے یہ دراصل ہماری جنگ نہیں ہے یہ تحفظ اسرائیل تحفظ اندوستان جنگ ہے یہ ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے بین اللہ قامی سادش الحمدللہ حکمرانوں کے عقل آئی ہے حکمران کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے یہ جنگ ہماری نہیں تھی نہ ہماری ہے کیونکہ مسلمان خاص کر پختون میں نے عرض کرتا چلوں کہ پختون یہ ہمارا جو علاقہ ہے سو دشمنیہ ہوتی ہے لیکن پختون کبھی خودکشی نہیں کرتا جو پختون خودکشی کرتا اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بے غیرت ہے تو جب پختون اپنی دشمنی پر خودکشی نہیں کرتا تو وہ خودکش ہم دے کہاں سے کرے گا تو یہ یہ ایک میڈیا کے ذریعے ایک لابن کر دے گئے پختونوں کے خلاف ایک سادش کر دے گئے ہمارے خلاف پختونوں کے ایک پورامن چہرے کو ایک پورامن تہذیب کو پورامن تمتن کو ہمارے ثقافت کو ایک ایسا وحشیانہ انداز دے دیا گیا ایک ایسا ہم کو ایک جاہلانہ انداز دے دیا گیا ورنہ اگر آپ دیکھیں میں بڑی معذرت کے ساتھ بات کرتا ہوں یہ جتنی بھی جو لڑائی لڑی گئی یہ کوئی قبائل کو پاکستان میں ضم کرنے کی لڑائی نہیں تھی صحیح دیکھیں قبائل تو آل لڑی پاکستان کے ساتھ تھے دنیا نے دیکھا 48 میں بھی کشمیر گئے 65 میں بھی کشمیر گئے جہاد ہے پاکستان جہاد کے لیے یہ لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی یہ جنگ کو دراصل سوچنا چاہیے جنگ کیوں مسلدت کی گئی ہم پر اور ہم کو عوام اور فوج کو آپس میں لڑا کر کون مضبوط ہوا دیکھیں نا آج اگر عوام اور فوج فوج پر آپ عوام اعتبار نہیں کر رہے لیکن آج بھی آپ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پنجاب رضی میں سنٹر لگر اعلان کرتی کہ اتنے فوجیوں کی ضرورت ہے ہمیں فوج میں بڑھتی چاہیے تو نوے فیصد آپ کی پختون جنب آپس فوج میں بڑھتی تیار ہے محبت ہے پاکستان کی فوج سے پختونوں کو کوئی نفرت نہیں ہے جو نفرتیں پیدا کی گئی ہیں یہ ایک بیندل اقامی ساجش کی تیار کیوں بیندل اقامی یہ ایک مذہبی جنگ تھی ٹیک جس کو سیاست کا رنگ دیا گیا یہ وسیطر اسرائیل کی جنگ ہے یہ اکھن بھارت کی جنگ ہے جس کو جو انہیں سیاست کا لبادہ دے کر ہم کو آپس میں لڑائے گیا لیکن یہ اسرائیل یا بھارت ہے جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ڈائریکلی تو وہاں سے نہیں آئے اور انہوں نے یہ چیزیں تو یہاں امپلیمنٹ نہیں کی تو اپنوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی اس میں مسلط یا اس میں انواد تو ہوگا دیکھیں ایک چھوٹا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جب سکندر اعظم مختلف علاقوں کو فتح کرتے آ رہے تھے تو جب بانجور کے علاقے میں پہنچے تو اگر وہ جاتے واپس ان کو شکست ہوتی تو جب اس کی ماں بڑی ہوشیار تھی اس سے کہا کہ وہاں کی میٹی لائکے دو اس نے میٹی لائکے دی اس نے میٹی سنکے دی بے جوڑ ان کا کوئی جوڑ لی ہے تو اس نے ایک ترتیب کی اس نے پتھانو کا لباس پینا لکڑی لے کے گیا اور ایک بابا سے کہتا کہ بابا مجھے یہ اساد ہو آپ کا مجھے اسا چاہے کہتا ہے کہ تو کافر ہے تو جب میں کیوں اساد ہو اس نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑے سے پیسے دیتا ہوں یہ اسا مجھے دے دیجی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اس نے کہا کہ پیسے دے دو پیسے دے دو تو یہ جنگ پیسوں کی تھی یہ جنگ ڈالر کی تھی یہ چاہے وہ حکمرانوں کے ذریعے لوگوں کو بیچا گیا چاہے لوگوں کے ذریعے حکمرانوں کو مارا گیا یہ میر جعفر میر صادق ہر وقت موجود ہوتے ہیں تو اس جنگ میں زیاد نقصام کس کا ہوا اسلام کا ہوا زیاد نقصام کس کا ہوا فوج کا ہوا صحیح ہے آپ اس وقت جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں غلامانہ ملکوں کی پالیسی غلامانہ ہوتی ہے نہ ہماری داخلہ پالیسی اپنی ہے نہ ہماری خارجہ پالیسی اپنی ہے آج آپ دیکھیں اٹھاون دن گزر گئے کشمیر کے اوپر اور ان اٹھاون دنوں کے اندر اگر ہماری خارجہ پالیسی میں دم ہوتا تو ہم کم از کم وہاں کے مسلمانوں کو نہ صحیح انسانوں کو صحیح انسانیت کے ناتے وہاں کے جو مظلوم بیبس اور لاچار جو بیمار اور لاغر لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں دوائیوں کی بھی کوئی سہولیات نہیں ہے ہم ان کو کم از کم تھوڑا بہر فیصلیت کر سکتے تھے اس کا مطلب ہماری جو خارجہ پالیسی ہے ہماری جو داخلہ پالیسی ہے دونوں بھی فرحال آزاد نہیں دوسری بات آپ حکمران کہتے ہیں مدینہ کی ریاست تو سب سے پہلے حکمرانوں کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ مدینہ کی کونسی والی پالیسی آپ اپنانا چاہتے ہیں مدینہ کی شروع والی پالیسی دو پالیسی تھی مدینہ کی ایک جب مدینہ میں نبی کریس وآلہ وسلم تشریف لائے بے شک آپ نے مہائدات کیے مختلف قبائل سے یہودیوں سے بھی کیے اور ایک خارجہ پالیسی ایک پالیسی مدینہ کی وہ تھی جب جو جنگ خندق کے بعد جب نے بی کریس وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسرہ ایران کے جو گنگن ہیں میرے ہاتھ میں ہیں اس کے بعد مسلمانوں کی خارجہ اور داخلہ دونوں پالیسی بدلی پھر وہ فوت کے ذریعے دعوات اسلام دیئے گئے تو سب سے پہلے جو لوگ یہ مطلب کی جو استعمال کر رہے ہیں اول یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ کس مدینہ کی پالیسی کی بات کرتے یہ کون سے مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں یعنی شروع والی مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں یا وہ ریاست جس میں نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں سے منافقین کو نکالا جس میں نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ کی ریاست سے نکالا دونوں بھی مدینہ کی پالیسی ہے ریاستیں مدینہ کی پالیسی ہیں تو اب ریاستیں مدینہ کی پالیسی پر وضاحت ہونی چاہیے پہلے حکومت کے طرف سے تو پھر اس کے بعد عوام یا ہماری کوئی رائے ہو سکتی ہے کیونکہ مدینہ کی ریاست پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تو یہ جو حکومت کہتی آ رہی ہے کہ بار بار کہ ہم نے انٹرنیشن لیسیشو کو اٹھایا ہے اور ہم کشمیر کے مسئلے کو حل کروانے کے لئے کام کر رہے ہیں یہ جو امریکہ کا دورہ ہے یا اسے پہلے جو دورے ہوئے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب یہ صرف باتیں تھی دیکھئے بنیادی نظر سے اگر آپ دیکھیں اس چیز کو تو کشمیر کا اشیو پر قطن کسی قسم کی آج تک ان اٹھاون دنوں میں کوئی پیشرت نہیں ہوئی چاہے وہ سلامتی کونسل کی طرف سے ہو چاہے وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے ہو چاہے وہ آپ کی اپنی حکومتی خارجہ پالیسی کی طرف سے ہو اگر اس پر پیشرت ہوئی ہوتی تو کچھ نہ کچھ سہولیت وہاں کے عوام کو مل چکی ہوتی وہاں کی عوام تین سو ستر کا مسئلہ نہیں ہے لیکن تین سو ستر تو بہارت کے آئین کے مطابق ہے انہیں تو اپنے آئین میں ترمیم کی ہے وہ بہارت کے اندر کی ریاستیں خود اس کے خلاف اٹھیں گی کیونکہ بہارت میں ایک کشمی کی ریاست نہیں ہے بہارت میں کئی آزاد ریاستیں اور بھی ہیں اور اور بھی کئی آزادی کی تحریکی چل رہی ہیں بے شک اس وقت میڈیا ان کے کنٹرول میں ہیں نہ لاغلینٹ کی خبر آپ کو آ رہی ہے نہ موزو قبائل کی خبر آپ کو آ رہی ہے نہ نیکسلائٹ کی خبر آپ کو آ رہی ہے نہ خالستان کی خبر آپ کو آ رہی ہے اس کے علاوہ کئی اور ریاستیں ہیں اندوستان کے اندر تین سو ستر وہاں بھی لاغو ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ کشمیر میں انسانی جو علمیہ ہیں اس علیہ کا حل ان اٹھاون دنوں میں تو کیا ستر سالوں میں بھی نہیں نکلا کہ ان کو وہاں پر کوئی سہولت مل سکے پہلے بھی وہ بنیادی لحاظ سے ہندوستانی شہری نہیں تھے آج بھی وہ ہندوستانی شہری نہیں ہیں ان کو دو نمبر شہریت کا درجہ دیا جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسیز بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس وقت آپ کے ذہن میں ایسا کیا حل ہے کشمیر کے لیے اس ایشو کے لیے جی وہی میں نے عرص کیا نا سب سے پہلے تو حکومت ان حکمران نے اپنی پالیسی وضع کرنی ہے کہ ریاست مدینہ کی کون سی ریاست وہ بنانا چاہتے ہیں کمیٹمنٹ والی یا دعوت اسلام والی تو جب حکومت حکمران آپ کا ایک پالیسی وضع کر کے اور ایک خدخال پناہ کر ایک پالیسی کے کھڑا ہوا کہ بھی ہم نے دعوت اسلام دینی ہے انہیں بھی مدینہ کی ریاست کی طرز کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اسلام نے کبھی انسانیت کو روندنے کی بات نہیں کی سب سے زیادہ خودکش اگر کیا ہے تو تیملناڈو والوں نے کیا ہے لیکن آج تک کوئی اٹھ کے ہندو یہ بات نہیں کرتا کہ ہندو دہشت کر دیں اگر آج تک جتنے بھی قتل عام کیے گئے ہیں تو وہ عیسائیت نہیں کی ہیں چاہے وہ ہیٹلر کے نام سوچائے دوسری کسی کے نام لے لیں آپ لیکن کسی نے اٹھ کے یہ نکا کہ عیسائی دیشت کر دیں آج مسلمان کچھ بھی نہیں کر رہا یعنی آج دنیا کا پورے زمین پر سب سے مظلوم ترین انسان مسلمان ہیں آج برما میں مسلمان کے ساتھ کیا ہوا کسی بھی جنسی نے کسی بھی میرے یہ کہوں کہ انسانی غوخ کی تنظیم نے آواز اٹھائی ایک معمولی دولفن مچھلی کے لیے کتنے کی تنظیمیں کھٹا ہو جاتی ہیں کہ آئی اس کی نسل کشی ہو رہی ہے جو اس کائنات کا حسن انسان اس کی نسل کشی ہو رہی ہے آج تک کسی نے کوئی آواز اٹھائی تو سب سے بڑی بنیادی جو ہماری غلطی ہے ہماری ریاست کو اپنا ایک مکمل تریخی سے خد و خال کو وضاحت کرنی ہوگی ٹارگٹ رکھنی ہوگی اکھن بہارت کا ٹارگٹ ان کے پاس ہے وہ اکھن بہارت کیلئے ٹارگٹ کیلئے آگے بڑھ رہے ہیں اسرائیل وسیط اور اسرائیل کا ٹارگٹ اپنے پاس ہے وہ اس کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سا سال پہلے آپ کو تغزل ہن کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ ہندوستان کو مسلمان کرنے کے لئے پاکستان کو بنایا گیا ہے تو سب سے پہلے حکومت ریاست مدینہ کے طرز پر اپنے لئے ٹارگٹ رکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹارگٹ دیا جنگہ خندق پہ خندق کھود رہے کہتا ہے کہ ایران باشا کی گنگن میرے ہاتھ میں ٹارگٹ دیا مسلمانوں کو تو مسلمان اس ٹارگٹ کے بعد چل پڑے ٹیک تو دنیا نے دیکھا کہ تمہارے فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا لیکن فاتح نے کبھی اسلام نے کبھی کسی مفتو قوم کی نسل کشی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آپ دیکھے جب مکہ فتح ہوا آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں آپ ایران کرتے ہیں اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے لے اس کو بھی پناہ اگر کوئی ہندہ کے گھر میں بھی پناہ لے لے اس کو بھی پناہ اور سب سے بڑی تاریخی بات آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبت اللہ کے اس غلاف کو بھی نہیں تبدیلی کیا جو دور جہالت میں پنایا گیا تھا کہ نہیں نکال ان کے غلاف کو میں اپنا غلاف کعبے کو پناوں گا تو اسلام تو دراصل انسانیت کا مذہب ہے بالکل جی اور یہ جو آپ نے بات کی کہ مسلمانوں کی ایک منفی تصویر بنی ہوئی ہے اس وقت تو آپ کے خیال میں مسلمانوں کو ایک امت ایک ملت بنانے کے لئے کیا کرنا چاہئے دیکھئے سب سے پہلے تو امت نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے امت مسلمہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاؤں کو اپنے دل میں سمائی ہے عیسی علیہ السلام بے شک بنی اسرائیل کے نبی ہیں لیکن میں اوپر ایمان لاتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں موسی علیہ السلام بے شک دوسرے قوم کے نبی ہیں لیکن مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ موسی علیہ السلام کو تسلیم نہ کر دے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی کتب آئے جتنے بھی رسل آئے جتنے بھی ملائک ہیں ان ایمان مفصل میں آپ نے ان پر ایمان لانا ہے آپ مسلمان ہیں جب مسلمان غیر قوموں کے انبیاء کو دل میں سما رہا ہے تو یہ فقعی جو مسائل یہ تو ہمارے بھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں چاہے امام مالک ہوں چاہے امام شافی ہوں چاہے امام ہنبل ہوں چاہے امام جعفر صادق ہو دیکھیں یہ ہنفی یہ مالکی یہ شافی یہ ہنبلی یہ مالکی یہ مد بنا مسلمان بنا ہم جب اتنی انبیاء کو اپنے دلوں میں سما رہے ہیں تو کیا اپنے نبی کی ان چار امتیوں کو اپنے دل میں نہیں سما سکتے ٹیک تو اتحاد امت کا جب پیدا ہوگا جب ہم وسط قلبی کا مظاہرہ کریں اپنا مسلک چھوڑو مد دوسروں کا مسلک چھیڑو مد کہ اگر اصول پر ہم کاربان ہوتے ہیں امت مسلمان کے اس میں کامیابی ہے ٹیک تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے تو اس کے لئے تو ضروری ہے کہ غیر مسلم ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہونے چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ان کے ساتھ تعلقات بھی قطع کرنے چاہیے ان کے ساتھ بلکل جو ریلیشن ہے جو ضروری ہے ملک چلانے کیلئے یہ ختم کرنا چاہیے دیکھیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں انہیں اسلام کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہے یعنی اساس جو اسلام کا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہے تو کبھی تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں اسلام کے شروع کی تاریخ آپ دیکھ لیں کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ کہا کہ دنیا کے لوگوں سے ربط نہ رکھو یعنی اس وقت کہا کہ تم جاؤ علم حاصل کرو یہاں تک کہ تمہیں چین کیوں نہیں جانا پڑے ٹھیک بلکہ ٹھیک ہے نا تو اس وقت چین میں کوئی قابط اللہ تو نہیں تھا نا کوئی مسلمان تھے بدس جب بھی تھے تب بھی ہیں اور اب بھی ہیں دوسرہ جب عذیتِ شروع ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابِ کرام کو کہاں پر حجرت کروائی حبشاہ کو حجرت کروائی حبشاہ کا بادشاہ دراصل عیسائی تنجاشی اس عیسائی بادشاہ جاکو جاکے مسلمانوں نے مطلب یہ نہیں کیا مطلب ان کی خلاف جاکے جہاد کیا تو اسلام کبھی اسلام کی خارجہ اور داخلہ پالیسی میں کبھی کیونکہ اسلام دراصل انسانیت کے لئے ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ گلوبل ویلیج دیکھیں لیکل قوم ان حاد ہر قوم کے لئے حادی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے کائنات یہ دیا آئے تو جب آپ کی تخلیق ہو گئے اسی وقت یہ گلوبل ویلیج بن گیا دنیا یہ آج کی میڈیا سے نہیں بنا کیا آپ کی میڈیا آگے جانا گلوبل ویلیج بن گیا گلوبل ویلیج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بن گیا کہ آپ رحمت للعالمین تمام عالمین کیلئے آپ رحمت ہیں تو تمام عالمین نے آپ کی طرز زندگی کو اپنانا ہے اکر دنیا میں عمل لانا ہے ٹیک بہت شکریہ سر اصل میں ٹائم کی کمی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی دعوت دیں گے اور آپ نے پھر بھی تکلیب کرنی ہوگی بہت شکریہ قدر مدن راستہ پروگرام کی پیر سید محمود الحسن با چاہ سب میل مو دوی تعلق دا یو مذہبی کورانی سر دے او دوی مشارعان سنگ چیمگ دا پروگرام پا شروع کی ویلیو چی تعلق دا دا سے کورانی دا دوی چی دا قیام پاکستان سنگیر چیمد زندگی ڈالی سنگیر چیمد چیمیر چیم راستش او بے دقیق مصنیان کم مفادت با خواتنی نزرن او بے گواتون خبر شی کمیتر دوی خلاب سازی شونا که می توانے مگتر با خواتنی پورا کمی پکار او زل بیا با چا سر تکلیف راستش به وزاحت دا خور کار کمی پکتنی پوردو کی او منطف ہر چاہتا دوی 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 جواب دوی 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 سوچ دوی 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 پیغام مرسی چارتا شئی حدوسی اللہ پامانا